بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹورنٹس آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے عمرانیات تعلیم کے حوالے سے کہ عمرانیات کا تعلیم میں کردار کیا ہے اور اب یہ کردار جو ہے اس کا یہ تین طرح کا ہے قدامت پسند کردار ہے تنقیدی ہے اور تخلیقی ہے اب ان تینوں کرداروں کو ہم ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ کیا بتاتے ہیں سوشیالوجی کے حوالے سے اچھا یہاں پہ ہمارا آ جاتا ہے عمرانیات کا تعلیم میں کردار ٹھیک ہے قدامت پسند قدامت پسند کا مطلب یہ ہے کہ یہ قدیم سے یہ ورڈ نکلا ہے یعنی کسی بھی چیز کا پرانا ہونا یا پرانی چیز کو پسند کرنا یا پرانی چیز کو لائک کرنا تو یہ اس معنو میں آتا ہے قدامت پسندی جو ہے وہ ایک نظریہ ہے سوچ ہے آئیڈیالوجی ہے جس کے حق میں بھی اور مخالفت میں بھی پرزور دلائل موجود ہیں یعنی کچھ لوگ قدامت پسندی کو پسند بھی کرتے ہیں کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں وقت اور حالات کے ساتھ جیسے کہتے ہیں کہ وہ اس کے دھارے میں بیہ جانا چاہیے اور جس در ہمیں وقت لے کے جائے حالات لے کے جائیں ہمیں اس کے ساتھ چلنا چاہیے زمانے کی چال کے ساتھ چلنا چاہیے ایک لحاظ سے ماضی سے مضبوط تعلق اپنی روایات سے وابستگی اور مروجہ رسم و رواج کی پیروی بڑے خوبصورت انوانات ہیں یعنی ان کے بارے میں ہم بات بڑی کرتے ہیں کہ ماضی میں یہ ہوتا تھا ماضی میں ایسے ہوتا تھا ماضی ایسا ماضی ویسا اور عوام الناس اس میں بڑی گہری دلچسپی کا بھی مظاہرہ کرتے ہیں جبکہ دوسری طرف جدید انداز فکر یعنی سوچنے کا نیا انداز نئی ایجادات اخترات تہذیب جدید کی ترقی اور نئے صبح و شام اپنے اندر ایسی دلکشی رکھتے ہیں کہ افراد جو ہیں وہ ان سے بھی متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتے یعنی پرانی چیزوں کو بھی بڑا پسند کرتے ہیں لیکن نئی چیزوں کو بھی لوگ اپناتے ہیں اس کے بغیر نہیں رہ سکتے تاہم زیادہ تر لوگ اپنی سابقہ زندگی اور تمدن کو ترک کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے اسی لئے ایک سار ہم بات کرتے ہیں یہ ہماری روایات ہیں یہ ہمارے کلچر ہے یہ ہمارے یوں ہیں یہ ہمارے بزرگوں کی ہیں تو یہ ساری چیز ہیں یعنی ان کو اپنے ساتھ لگا کر رکھنا ہم پسند کرتے ہیں جب بھی کسی معاشرے میں جدت پسندی یعنی نیو نیس نیا پن اس کی وجہ سے یا نئے حالات اور نئی صورتحال کی وجہ سے کوئی تبدیلی آتی ہے تو اس تبدیلی کی مخالفت اور مزاہمت بھی کی جاتی ہے یعنی ایک دم سے جب کوئی چینج آتا ہے تو لوگ تھوڑا حیران بھی ہوتے ہیں ناپسندیدگی کا اظہار بھی کرتے ہیں وہ ایک لائن پہ چل رہے ہوتے ہیں تو جب تھوڑا سا لائن سے ادھر ادھر ہوتے ہیں تو آٹومیٹیکلی یہ مزاہمت کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا جاتا ہے تعلیم کے ذریعے ماضی کی شاندار روایات اقدار و صفایہ اور ثقافت کا تحفظ بھی کیا جاتا ہے چونکہ آزمودہ نظریات لوگوں کے روئیوں کو مصبت انداز میں قائم رکھنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں آزمودہ نظریات یعنی وہ چیزیں جو پہلے سے ہماری آزمائی ہوئی ہیں جن کا ہمیں پہلے سے پتہ ہے کوئی نیا ایکسپیرمنٹ جو ہے وہ پھر تھوڑا سا اس کو کرتے ہوئے ایک دم سے ہوتا تو ہے کہ پتہ نہیں کیا نتیجہ نکلے گا لہٰذا عمرانیات جو ہے وہ تعلیم کے لئے رہنمائی کا کام دیتی ہے معاشرتی روئیوں اور اقدار کو تعلیم میں نہ صرف محفوظ کیا جاتا ہے بلکہ اگلی نسلوں تک بھی منتقل کیا جاتا ہے اسی طرح کے بندوبست سے مختلف سماجی حلقوں کی تسکین کا سامان بھی رہتا ہے یعنی وہ لوگ جو کے ماضی سے جڑ کے رہنا چاہتے ہیں ان کی تسکین ہو جاتی ہے اور بعض جو ہیں وہ اپنے ماضی کے ورثے سے محبت کو اپنا مقصد حیات بنا لیتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو نئی تبدیلیوں کو خوش دلی سے قبول بھی کر لیتے ہیں تو مطلب مختلف طرح کے لوگ ہوتے ہیں تاہم دونوں طرح کے نظریات میں اتدال جو ہے وہ تعلیم کی بدولت ممکن ہے وہ نہ صرف انتہا پسندی سے روکتی ہے بلکہ ایک مسلحے کا کام بھی دیتی ہے مسلحہ ہوتا ہے ایڈ بھی کرتے جانا ہے اچھا یہ تو ہے جی قدامت پسندی والا کردار اب ہم تنقیدی کردار کی طرف آ جاتے ہیں تنقید یعنی کرٹسزم اس کے بغیر تخلیق اور تعمیر جو ہے وہ نہیں ہو سکتی کیوں کہ جب تک ہم کسی ایک چیز جو روٹین میں جو چل رہی ہے اس کے اوپر تنقید نہیں کریں گے تو پھر کوئی نئی چیز کیسے سامنے آئے گی اگر وہ چلتی ہی جائے گی چلتی ہی جائے گی کوئی تنقید ہی نہیں کرے گا تو پھر تو نہیں اس میں تبدیل ہی نہیں آئے گی معاشرتی زندگی بھی تعمیری تنقید کی بدولت نشن مہا پاتی ہے تعمیری تنقید یعنی اچھی پوزیٹیو تنقید وقت کے بدلتے تقاضوں کے ساتھ دینے کے لیے بعض اقدار و روایات میں لچک کا پایا جانا بہت ضروری ہے یعنی اقدار و روایات کو ہم ساتھ لے کر چلیں ضرور ان کو چھوڑیں نا لیکن تھوڑا سا اپنے روایے میں لچک پیدا کریں کچھ تھوڑی نئی چیز کو بھی گنجائش دیں کہ وہ اس میں شامل ہو جائے تمام اقدار و روایوں کو ہمہ وقت عالمگیر پذیر آئے نہیں مل سکتی یعنی ہر چیز ہر وقت تو نہیں ہمارے لیے اچھی ہو سکتی کبھی کبھی وہ نہیں بھی اچھی ثابت ہوتی ہر خطے اور ہر معاشرے کی ضروریات ترجیحات اور توجیحات الگ الگ ہوتی ہیں تنقیدی انداز میں مروجہ معاشرتی انداز حیات میں مناسب تبدیلیاں لائی جا سکتی ہیں جزید ٹیکنالوجی اور اجادات نے معاشرتی زندگی اور فرد کی انفرادی زندگی پر بہت سے اثرات ڈالے ہیں یہ اثرات فرد کی انفرادی زندگی سے لے کر خاندانی اور ملکی سطح تک چلے جاتے ہیں یہ مصبت بھی ہو سکتے ہیں اور منفی بھی ہو سکتے ہیں لوگوں کی زندگیوں میں تنقیدی کردار کی بدولت اصلاحہ کا عمل جاری رہتا ہے یعنی جیسے جیسے کرٹسزم ہوتا رہتا ہے بہتری آتی رہتی ہے تحقیق کی زبان میں تشکیلی جائزہ اس بات کی جانب اشارہ کرتا ہے کہ معاشرتی زندگی پر ساتھ ساتھ تنقید تنقیدی نظر جو ہے وہ ڈالی جانی چاہیے یعنی کوئی چیز اگر بہت زیادہ ایک دم سے آندھی تفان کی طرح ہمارے اندر تبدیلی لائے تو تنقید بھی تیز ہو جاتی ہے اگر آہستہ آہستہ سلولی سلولی کوئی کام ہو تو تنقید بھی ذرا سست ہوتی ہے تنقید اگر رک جائے تو جمود تاری ہو جاتا ہے یعنی کوئی کسی چیز کو کرٹسائز کرتا ہی نہیں ہے اس کے بارے میں کوئی بھی پوزیٹیو یعنی نیگٹیو بات کرتا ہی نہیں ہے تو ہمیں ایک جگہ پہ جم جاتے ہیں اب جو جمود ہے وہ معاشرے کی ترقی کے لئے زہر قاتل ہے اس لئے تعلیمی دارے کیا کرتے ہیں کہ اس آدھا جو ہے ان میں مطلب معاشرتی انداز میں طلبہ کی ذہن سازی کرتے ہیں اور انہیں اس قابل بناتے ہیں کہ وہ اقدار کے انتخاب میں تنقیدی رویہ اپنا سکیں ان میں مصبت اپروچ کی تنقیدی اہلیت پیدا کی جاتی ہے کہ تنقید کرنی تو ہے لیکن پوزیٹیو تنقید کرنی ہے نیگٹیو تنقید یا تنقید برائے تنقید اپنی ذاتی گراج کی بنا پر یہ کام نہیں کرنا اس طرح تعلیم اور معاشرہ دونوں بحثیت مددگار ایک ہی مشن کی تکمیل میں مصروف عمل ہیں یعنی تعلیم بھی لوگوں کو تعمیری تنقید کی طرف لے کے آتی ہے اور معاشرہ بھی تعمیری تنقید کی کو مطلب ریسپونڈ کرتا ہے یا پسند کرتا ہے یا فالو کرتا ہے اس کے بعد ہے جی تخلیقی کردار تخلیق کیا ہے معاشرتی زندگی کی ترقی کا عمل تخلیق پر منحصر ہے یعنی جب تک کوئی نئی چیز نہ بنے معاشرہ ترقی نہیں کرتا جب ہم ایک ہی لائن پر کھڑے رہیں گے تو معاشرہ ترقی نہیں کرے گا تخلیق سے مراد کیا ہے کسی نئی شئے کو اقل و ذہانت کی مدد سے منظر عام پر لانے کی صلاحیت پیدا کرنا اب یہاں پہ ایک نئی چیز ہمارے سامنے کیا آتی ہے جی ذہانت یعنی کرییشن یا تخلیق یا نئی چیز کو سامنے لانے کا تعلق کس چیز سے ہے ذہانت سے ہے معاشرے میں رہتے ہوئے لوگ اپنے اردگرد کے حالات پر نظر رکھتے ہیں ان عوامل کو بھی جانتے ہیں جو معاشرتی زندگی کی بقا کے زامن ہے آگے نہیں چال سکتی تو ہوتا کیا ہے کہ معاشرتی زندگی کے یہ دونوں کردار ہی قابل ذکر اور اہم ہیں تخلیقی کردار کی بدولت معاشرتی زندگی میں تحریک پیدا ہوتی ہے اور تعلیمی اور ثقافتی ترقی جو ہے وہ جمود کا شکار نہیں ہوتی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جن معاشروں نے اپنی تخلیقی کردار کی حوصلہ افضائی کی وہاں تعلیمی آفتہ افراد جو ہیں ان کی اہل جو قیادت ہے وہ ان کو ملتی رہی نئی سوچ نئے نظریات اور تخلیقی کردار کے حامل لوگ اجتماعی زندگی میں اپنا مصبت کردار ادا کرتے رہے اور ان کی بدولت معاشروں نے جو ہے وہ ترقی بھی ٹھیک ٹاک کر لی روحانی اخلاقی تعلیمی تہذیبی ثقافتی ہر میدان میں ترقی کر لی جبکہ اس اہم صفح سے محروم یا آری معاشرے یعنی جنہوں نے تخلیق یا تنقید کا کام نہیں کیا وہ تمام میدانوں میں پیچھے چلے جاتے رہے اور آخر کار ختم ہو گئے چنانچہ تعلیم افراد میں موجود فطری تخلیقی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کا بہترین انتظام ہے اس کی بدولت افراد معاشرہ کو جدید اور ہر لمحہ بدلتی ہوئی دنیا سے روشناس کرایا جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کی تخلیقی صلاحیتوں کو نئے آنے والے حالات میں استعمال کرنے کا بندوبست کیا جاتا ہے اس مقصد کے لئے اقل و فہم اور ذہانت یہ ایسے عوامل ہیں جو کہ نشنما کے حوالے سے بنیادی کردار ادا کرتے ہیں اور تعلیم ایک فرد کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ نئی سے نئی چیز کو سامنے لائے منظر عام پر لائے اور اس کی بدولت پھر کیا ہوتا ہے کہ معاشرہ بھی ترقی کی راہ پر گامزن ہو جاتا ہے